کرتو میں سپریم کورٹ بار کا سابق صدر کی سندھ ہائی کورٹ بار کا سابق صدر تمام دوستوں کو یومے میر مبارک میں جاکت ساری صاحب کا ناصر منصور صاحب کا تمام دوستوں کا جو تمام متضمین ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس یومے میر کی سیلیبریشن میں مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کیا جس طرح کہ کرامل صاحب نے کہا یہ یومے میر کا سلسلہ ویسے تو 1886 سے چل رہا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لیبر مومنٹ کی جو سٹرنٹھ ہے اس میں اتار اور چڑھاؤ اور وہ آتا رہا ہے آج میں سمجھتا ہوں شاید پچھلے یہ 140 سالوں میں شاید لیبر کی جو طاقت ہے محنت کشوں کی جو طاقت ہے اس مومنٹ کی جو طاقت ہے وہ شاید اپنی کمپلیٹلی ویکسٹ پوائنٹ پہ ہے اگر آپ مقابلہ کریں سنتکاروں سرمایہ داروں کے پاور سے تو اپنی ویکسٹ پوائنٹ پہ آئی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہے محنت کشوں کے نام پہ حکومت بنی ہے نئی نظام آئے ہیں اور آج یہ وقت ہے کہ ایک مشہور اکانومسٹ ہے ٹومس پکٹی وہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ 1980 سے لے کے آج تک جو محنت کشوں کی جو ریل ویج ہے کہ مہنگائی کی افیکٹ ہٹا دیں انفلیشن کی افیکٹ ہٹا دیں تو 1980 سے لے کے اور یہ دنیا بھر کی کمپیریزن ہے یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے دنیا بھر میں 1980 سے لے کے آج تک ایک روپے کا ایک ڈالر کا اضافہ ریل ویج میں محنت کشوں کی ریل ویج میں نہیں ہوا اس کے برعکس اگر آپ سرمایہ کاروں اور سنتکاروں کی ویلت دیکھیں تو وہ کئی دنہ بڑھ چکی ہیں مجھے یاد ہے جب ہم میں کالیج میں تھا سکول کالیج میں تو اس زمانے میں بل گیٹس جو تھا وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ڈیکلیئر ہوا تھا یہ 1995 کی بات ہے اس وقت اس کی ٹوٹل ویلت تھی کوئی تیرہ ارب دولار آج جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے وہ ایلون مسک اس کی ویلت ہے ٹوٹل ویلت ہے 200 ارب دولار تو یعنی 20 گناہ ویلت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ صرف ٹوپ پہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں جو اس کی سٹیبل سٹڈیز آتی ہیں تو دنیا بھر میں یہ ہوا ہے کہ جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے نہیں ہیں کئی انا کئی گناہ ان کی ویلت میں اضافہ ہوا ہے اور جو غریب ہیں جو نچلے طبقے کے ان کی ویلت میں ڈیٹریئیشن آئی ہے مگر چونکہ امیر اور امیر ہوتے جا رہے ہیں تو اس کو ہم گروت جی ڈی پی گروت کے نام پہ بڑے خوش ہوتے ہیں ہم مگر خوشی کی بات تب ہوگی جب وہ ویلت جو ہے وہ عوام میں دستیاب ہو اب ہر جگہ ایک خاص طور پہ کیونکہ میرا وقالت سے میرا تعلق ہے میں دیکھتا ہوں کہ چاہے پولیٹیشنز ہوں یا پارلیمنٹ ہو یا میڈیا ہو اور بالخصوص عدلیہ ہو تو وہاں آواز جو ہے وہ سرمایہ داروں کی سنی جاتی ہے محنت کشوں کی آواز کہیں نہیں ہے ہماری پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے عدالت عزمہ میں مقدمہ چڑھ رہا تھا تو وہاں ججز کو پریشانی بہت یہ لگی ہوئی تھی کہ اس سیاسی انسرٹنٹی کی وجہ سے سٹاک مارکٹ گر گئی ہے سٹاک مارکٹ کا اور اب پھر جب نئی حکومت آئی سب نے بڑا کہا کہ یہ دیکھیں ہمارے آنے سے سٹاک مارکٹ چڑھ گئی ہے سب کو پریشانی سٹاک مارکٹ کی لگی رہتی ہے سٹاک مارکٹ یہ ہے کیا ہماری ہماری پوری پاکستان کی جو سٹاک مارکٹ ہے اس میں دس لاکھ سے زیادہ انویسٹر نہیں ہے توٹل دس لاکھ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے اور نیچرلی وہ ایسے لوگ ہیں جو ہم آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ سٹاک مارکٹ میں ایک پیسہ بھی لگائیں ہم وہ رسک لے ہی نہیں سکتے ہمارے جو پیسے ہیں وہ تو ہماری روز کی ضروریات میں ہی نکل جاتے ہیں تو یہ جو دس لاکھ لوگ جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ یہ سٹا کھیل سکتے ہیں یہ جوا کھیل سکتے ہیں ان لوگوں کی عدالتوں کو بھی فکر ہے ہماری سارے جو پارلیمنٹ پہ عراقین ہیں ان کو بھی انہوں کی فکر ہے میڈیا میں بھی ساری جو پبلک جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کتنی بار آپ نے دیکھا ہے کہ لیبر یونینز کے جو ایشیوز ہیں اس پہ میڈیا پہ ڈسکشن ہو رہی ہو سٹاک مارکٹ کی تو روز کسی بھی اخبار میں دیکھ لیں سٹاک مارکٹ چڑھا یا گرا بغیرہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں اکانومک پولیسیز کی بات کرتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کل ہی مفتا اسماعیل صاحب جو اب ہمارے نئے وزیریں ان کو ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ میں نیا بجٹ جو ہے وہ میں بڑا انکلوسف بناوں گا اس میں میں سنتکاروں کو بھی بلا رہا ہوں ایکسپورٹرز کو بھی بلا رہا ہوں ٹریڈرز کو بھی بلا رہا ہوں فائنینشل انسٹیٹوشنز کو بلا رہا ہوں کیونکہ یہ سب ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں میں ایک انکلوسف بجٹ لاؤں گا جس سے سب کا فائدہ ہوگا مگر کوئی انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ میں محنت کشوں کو بھی تو بلا ہوں یہ ہمارے ملک میں کیا سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں ہمارے ملک میں محیشت کا ان کا کوئی رول نہیں ہے تو جب تک آپ کی آواز نہیں سنی جائے گی اسی طرح سپریم پورٹ میں میں پچھلے سال یہ پی پی ایل جو پاکستان پیٹرولیوم کے یونین کا مقدمہ تھا اور اور بھی یہ کئی جو گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا یہ کومن مشترکہ ایشو تھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے دو ہزار بارہ میں ایک سکیم بنائی تھی جس کے تحت جو کسی بھی سٹیٹ آرگنائزیشن میں جو محنت کشت تھے ان کو ساڑھے بارہ پرسنٹ شیئرز جو تھے وہ ان کے نام پہ ایک ٹرسٹ بنایا گیا اور ان ملازمین کو اس کے جو بھی پروفٹس آتے تھے وہ ان کو دیے جاتے تھے ڈیویڈنس کے فورم میں یہ معاملہ اگلی حکومت جب آئی تو انہوں نے ختم کر دیا انہوں نے کہا نہیں اس سے بڑا نفسان ہو رہا ہے وغیرہ یہ تو حکومت کے پیسے ہیں ہم ان ملازمین کو کیوں دیں معاملہ کورٹ میں چلا پھر سپریم کورٹ تک گیا تو سپریم کورٹ میں جو موزز زج سائبان تھے انہیں بڑی پریشانی تھی دیکھیں دنیا گھر میں یہ ورکر پارٹیسپیشن جو ہے پروفٹس میں اور آپ دیکھتے ہیں بڑی سے بڑی کمپنیوں میں بھی ہوتی ہیں یہ سکیمز ہوتی ہیں کہ ملازمین کو اگر پروفٹس کا کمپنی کے پروفٹس کا حصہ مل رہا ہے تو وہ ملازمین بھی موٹیویٹ ہوں گے وہ بھی زیادہ محنت کریں گے کمپنی کا اس میں فائدہ ہوگا تو سٹاک آپشن سکیمز ہر جگہ چلتی ہیں مگر یہاں بات آئی کی نہیں جو موزز ہمارے جد صاحبان ہیں انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت کی پولیسی کے تحت جو ہماری ریاست کے بڑے یہ اساسیں ہیں ہم یہ کیسے یہ بانٹنا شروع کر سکتے ہیں یہ تو بلکل غیر قانونی ہے یہ غیر آئینی ہے یہ آپ بلکل کر نہیں سکتے تو میں نے ان سے سوال یہ پوچھا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بہرحال معاملہ کیس انہوں نے ریزرف کر لیا پھر خاموشی سے فیصلہ سنا دیا میں نے سوال یہ پوچھا کہ اسی قانون اور اسی پولیسی کے تحت جس کے تحت سب ہمارے ججز کو اور جنرلوں کو پلوٹ بھی ملتے ہیں ہر قسم کی مرات ملتی ہیں یہ بھی تو ہمارے ریاستی اساسیں ہیں نا تو جب بڑے آدمی کو یہ اساسیں باٹے جائیں کم قیمتوں پر پلوٹس دیے جائیں تو وہ ٹھیک ہے مگر اگر غریب آدمی کو اس کی مدد کے لیے اسی کی کمپنی کا پروفرٹ شیئر کرنے کو کہا جائے تو وہ آپ کو بہت بات خوشی ہے یہاں میں کے ایسی لیبر یونین کے دوستوں کے ساتھ ہم یہ کے الیکٹرک کی یہ پرائیوٹائیزیشن وغیرہ کے حوالے سے بہت عقصے سے کیس سلا رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پہلے مجھے کہا میں نے بھی کہا نیچرلی دیکھیں لیبر یونین کا اور جو مینجمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ ایک آپس میں پینشن تو ہوتی ہے ہو جاتے ہیں لوگ جذبات میں کئی بات کچھ کہہ بھی جاتے ہیں غلط بات بھی کہہ جاتے ہیں تو ایک پنچ آف سالٹ کے ساتھ لی جاتی ہے ہر چیز مگر مجھے یہ دو ہزار دس سے ہمارے جو کی ایسی لیبر یونین کے دوست ہیں وہ پتاتے تھے کہ یہ گنمنٹ میں یہ کی ایسی کے معاملات میں بڑی چوری ہو رہی ہے یہ جو مینجمنٹ ہے ابراج کی یہ فلا فلا یہ فنڈنگ کے نام پہ پیسے ایکسپیٹریٹ کر رہے ہیں ادھر سے پیسے کے الیکٹرک سے پیسے نکال کے وہ اپنی اور یہ اپنا پینچرز میں ڈال رہے ہیں تو پہلے تو مجھے بھی شک ہوتا تھا کہ یاد پتہ نہیں اپنا شکایت مجزوروں کی تو ہمیں شکایت رہتی ہے مینجمنٹ کے خلاف اتنی بڑی کمپنی ہے کوئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے بہرحال جب سٹڈی کیا تو چیزیں واقعی سامنے آئیں اور وہ معاملات ہم کوٹس میں اٹھاتے رہے کہ یہ یہاں سے یہ وعدہ تو انہوں نے کیا ہے کہ ہم انویسمنٹ پاکستان میں لے کے آئیں گے اور ہم اس انسٹیوشن کو سٹرنٹن کریں گے زیادہ امپاور کریں گے کہ الیکٹرک کو کے اسی کو مگر ایکچولی یہ اس کے برعکس کر رہے ہیں خیر ہم تو بولتے رہے کوئی سننے والا نہیں تھا مگر جب ایک بار کسی سرمایہ دار نے یہ بات کی اور شکایت بل گیٹس نے جب کی کہ یہ ابراج اور عارف نکوی چور ہیں تو اس کے بعد دنیا بھر کی ساری ایجنسیاں حرکت میں آ گئیں ان کو اٹھا کے جیل میں بھی ڈال دیا وغیرہ مگر جب مزدور یہ بات کر رہے تھے دس سالوں سے یہ بات کر رہے تھے تو کوئی سننے والا نہیں تھا اب بات یہ ہے دیکھیں اپنی آواز کو محسر بنانے کا کیا طریقے کار جو میں تو صرف اس کانٹیکس میں پکا سکتا ہوں کہ جوڈشری میں بھی کیسے اپنی آواز کو زیادہ افیکٹیو کریں تاکہ جو فیصلے آئیں وہ عوام دوست فیصلے آئیں اور سرمایہ داروں کے حق میں سارے فیصلے نہ آئیں یہ تو جو ہسٹوریکل سٹرنٹ لیبر مومنٹ کی رہی ہے وہ اس کی نمبرز میں رہی ہے سرمایہ داروں کے پاس سرمایہ ہے وہ اس سے لڑتے ہیں جو مزدور ہے وہ اپنے نمبر سے لڑتے ہیں تو میں کرامت صاحب کی جو بات ہے میں اس کو انڈورس کروں گا اس کی تائید کروں گا کہ ضرورت بڑی ہے کہ آپ منظم طریقے میں اپنی جتنے بھی ایونٹس ہیں کہ یہ لیبر ڈیل کا جیسے ایونٹ ہے اتنا بڑا ایونٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ لیبر ڈیل کے ایونٹس کو وہاں ایسا ہونا چاہیے اتنی تعداد میں لوگوں کو جمع ہونا چاہیے کہ یہ سیاستدان جو ہے وہ آپ سے اجازت مانگیں آپ سے درخواست کریں سفارش لگائیں کہ خدارہ ہمیں موقع دے ہم آگے اس جلسے سے خطاب کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے پالیسیز میں ترمیم آئیں گی تاکہ عوام کو اور مزدوروں کو اپنا حق مل سکے شکریہ شکریہ شکریہ